بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں اب بے نصیر کفالت پروگرام کی نئی قسط دس ہزار پانچ سو روپے صرف ڈینامک سروے کروانے والے افراد کو ہی ملے گی جی ہاں بے نصیر کفالت پروگرام کے تحت دس ہزار پانچ سو روپے کی جو حالیہ قسطیں چل رہی ہیں اس حوالے سے بہت بڑی عوام انتظار میں بھی ہے کہ انہیں ابھی تک قسطیں نہیں مل رہی ہیں اور کافی سری عوام کو یہ قسطیں مل بھی رہی ہیں تو بار بار لوگوں کے یہ سوالات بھی آ رہے ہیں کہ بھئی مرحلہ وار قسطیں شروع ہوئی ہیں تو ہمارا کون سا مرحلہ ہے ہمارا ظلہ پہلے مرحلہ میں شامل ہے دوسرے میں ہے یا تیسرے میں ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا اس سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ جب گزشتہ قسط چلائی گئی تھی تو تین مرحل میں وہ قسط چلی تھی اور ان تین مرحل میں شامل ازلا کے حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے بی آئی ایس پی کی منجمنٹ ٹیم کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ فلان ظلہ فلان مرحلہ میں شامل ہے اور فلان تاریخ سے فلان مرحلہ شروع ہو جائے گا تو اس حوالے سے اس بار عوام کو ابھی تک بھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ ان کا ظلہ کس مرحلہ میں شامل ہے ان کی قسط کب تک جاری ہوگی لیکن اب آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ نئے بینکنگ سسٹم کو بھی فلی طور پر لانچ کرنے کے بعد کیمپ سائٹس کا کام بھی کافی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے اور کیمپ سائٹس جو ہی آپ کے ظلہ میں مکمل ہو جاتی ہیں تو آپ کے ظلہ میں قسط چلا دی جاتی ہے تو اس بار یہ مرحلہ وار سسٹم نہیں ہے اگر ویسے دیکھا جائے تو پہلا مرحلہ کفالت پروگرام کی حالیہ قسط کا شروع ہو چکا ہے جس کے تحت صرف دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط مل رہی ہے اور صوبہ پنجاب کے تقریباً سات سے آٹھ ازلا میں یہ قسط مل بھی رہی ہے پانچ ازلا میں پچھلے سنوار سے قسط ملنا شروع ہو گئی تھی اور تین مزید ازلا کل سے شروع کروا دیا گیا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ازلا جو ہیں وہ پہلے مرحلہ میں آ چکے ہیں لیکن اس کا کوئی دوسرا مرحلہ نہیں آئے گا آپ کو اسی پہلے مرحلہ میں ہی تھوڑے تھوڑے کر کے جو ازلا شامل کیے جا رہی ہیں ان میں ہی شامل کر کے اسی ستمبر کے مہینے میں قسط جاری کر دی جائے گی جب ستمبر کا مہینہ آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ پھر شش و پنج میں چلے جاتے ہیں کہ ابھی تو بیس دن باقی ہیں ہمیں کب قسط ملنا شروع ہوگی کوئی کنفرم ڈیٹ بتا دیں تو دیکھیں بھئی اب ویسے جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی زلہ میں جو ہی کیم سائٹس مکمل طور پر اوپن ہوں گی تو آپ کو قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو اب امید کافی ہے کہ ویسے پندرہ ستمبر سے پہلے پہلے قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن تیرہ ستمبر سے مزید کافی سر ازلا کو بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط جاری کر دی جائے گی مزید کافی سر ازلا شامل کر لیے جائیں گے جس میں آپ کا زلہ بھی ہو سکتا ہے تو جمعہ والے دن سے انشاءاللہ بہت بڑی عوام کو یہ قسط ملنا شروع ہو جائے گی پھر بھی کافی سر لوگ بچیں گے لیکن انہیں پندرہ ستمبر تک کا انتظار کرنا ہوگا اچھا ویور جہاں پر ایک اہم ترین اپ ڈیٹ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایسے تمام افراد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پرمننٹ اہل ہونا چاہتے ہیں مستقل طور پر اہل ہونا چاہتے ہیں نا اہل ہونے سے بچتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اس پروگرام کی ایک اہل پالیسی بھی تیار کی گئی ہے کہ آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اس پروگرام میں اہل رہ سکتے ہیں اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس کی تفصیل کی جانے بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اس کلومیٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے یوٹیوب چینل اس کلومیٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کرال پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں تو اب آپ نے اہل پالیسی کے حوالے سے تھوڑا دھیان سے غور سے سننا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن یا سروے کرواتے وقت ان مندرجہ زیل چیزوں کا خیال رکھیں یا یہ سمجھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں امداد لینے کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنا بہت لازم ہے تو کچھ پوئنٹس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ حکومت کی اہل پالیسی کے لیے فیملی میں کم از کم پانچ افراد ہونا لازمی ہے مطلب سروے کرواتے وقت اگر فیملی میں پانچ افراد دو میان بیوی تین بچے ہوں گے تب ہی آپ کا سروے فارم پاس ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانس ہوں گے اسی طرح دوسرے نمبر پر بیوہ یا طلاق جافتہ اکیلی عورت کا سروے تو ہو جاتا ہے لیکن حکومت کی پالیسی کے مطابق اکیلی بیوہ خاتون کو امداد نہیں ملتے اسی طرح تیسرے نمبر پر مندرجہ زیل افراد بینظیر پروگرام میں اہل نہیں ہیں جس میں سرکاری ملازم پنشن ہالڈرز بیرون ملک سفر کرنے والے اور فائلر وغیرہ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بی آئی ایس پی کا حصہ نہیں بن سکتے اسی طرح چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ سروے میں گھر کی زیادہ آمدین یا گھر کی زیادہ اساس آجات لکھوانے والے افراد بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نا اہل ہو جاتے ہیں بینظیر پروگرام سروے میں اندراج کے وقت ان ہدایات پر لازمی عمل کریں کہ اگر فیملی میں پانچ افراد نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ سسر یا والد والدہ کو بھی شامل کر کے پانچ افراد مکمل کریں اگر کسی صورت میں پانچ افراد نہیں بنتے تو سروے میں آپ کبھی بھی اہل نہیں ہوں گے آپ کے اہل ہونے کے چانسز بہت حد تک کام ہو جائیں گے بیوہ خواتین اپنا اکیلا سروے کبھی نہ کروائیں کیونکہ اکیلی بیوہ بینظیر پروگرام میں پاس نہیں ہوتی کوشش کریں کہ بیوہ خاتون کو کسی دوسری فیملی میں شامل کر کے پانچ افراد مکمل کر لیں گھر میں زیادہ عام دن نہ لکھوائیں اور نہ ہی زیادہ اساس اجات لکھوائیں رینٹ کا گھر اور کچھے گھر والے خاندان بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں زیادہ اہل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اہل پالیسی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن کروانے سے پہلے جس کا مکمل علم ہونا آپ کے لیے بہت لازم ہے کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود کو بہت زیادہ غریب ظاہر کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس پروگرام میں شامل نہیں ہو پاتے مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ غلط معلومات کا اندراج کروائیں گے تو آپ کو کسی بھی امدادی پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ حکومت کے پاس پہلے سے بھی ڈیٹا موجود ہوتا ہے نادرہ کی جانب سے بھی آپ کی معلومات ویریفائی کی جاتی ہے جس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے جن لوگوں کی معلومات غلط ثابت ہوتی ہے انہیں اس پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے یا شامل ہی نہیں کیا جاتا اسی طرح اب جو ڈینامک سروے جاری ہے ڈینامک سروے کروانے کے لیے کافی سری احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے اگر آپ احتیاط نہیں کرتے غلط معلومات کا اندراج کرواتے ہیں تو آپ کو فوراں پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے لیکن ایسے تمام لوگ جو کسی غلطی کی وجہ سے جانے ان جانے میں کوئی ایسے معلومات لکھوا بیٹھتے ہیں جو کی غلط ہوتی ہے اور بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ فوراں پینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے جا کر روسٹر اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں روسٹر اپ ڈیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو غلط معلومات درج کی گئی ہیں ان کو دوبارہ سے صحیح کر دینا اور غلط معلومات کی وجہ سے اگر آپ پروگرام کا حصہ نہیں بن پا رہے تھے تو روسٹر اپ ڈیٹ کے بعد معلومات کے صحیح اندراج کے بعد آپ دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں برحل امید کافی ہے کہ اس بارے میں آپ کو صحیح سے پتہ چل چکا ہوگا اب یہ ہے کہ ایک تو تیس ستمبر سے پہلے پہلے جن لوگوں نے اپنا ڈینامک سروے کروانا ہے وہ اپنا ڈینامک سروے لازمی کروالیں ادروائز انہیں تیس ستمبر کے بعد بیسے ملنا بند ہو جائیں گے پروگرام سے نکال دیا جائے گا باقی بی آئی ایس پی کفالت پروگرام کی داس ہزار پانچ سو روپے کی قسط اس بار جاری کی جاری ہے بچوں کے وزیف جاری نہیں ہوں گے کیونکہ بچوں کے وزیف کی ڈبل قسط انشاءاللہ جنوری دوہزار پچیس میں ہی آپ کو ادا کی جائے گی اچھا یہیں پر ایک پرو ٹپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جن لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چال رہا کہ ان کا ڈینامک سروے ہوا ہے یا نہیں ہوا کروانا ہے نہیں کروانا سب کچھ اس بارے میں وہ علم نہیں رکھتے تو ان کے لئے ایک ہی حال ہے کہ ایک تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر 080026477 پر رابطہ کر کے اس بارے میں ملومات حاصل کریں یا پھر اکاسی قطر ویب پورٹل پر جا کر اپنا شناختی کارڈ چیک کر لیں اگر وہاں پر یہ لکھا آ جاتا ہے کہ آپ کا ڈینامک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے تو پھر آپ بے فکر رہیں اگر آپ اہل ہو چکے ہیں یا نہ اہل ہو چکے ہیں مزید آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سروے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جو افراد جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی دفتر سے جا کر اپنا ڈینامک ریجسٹری میں اندراج کروائیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تیس ستمبر دو ہزار چوبی سے پہلے پہلے اپنا ڈینامک سروے لازمی کروائیں ورنہ وہ تمام امدادی پروگرامز کی جو امداد ملتی ہے دس سار پانچ سو روپے یا بچوں کے وظائف وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے باقی انشاءاللہ کافی سرے لوگوں کو تیرہ ستمبر بروز جمعہ سے قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی یہ کوئی پرمننٹ مرحلہ وار سسٹم جاری نہیں کیا گیا بس کیم سائٹس جو ہی تیار ہوتی جاری ہیں جو ہی آپ کے زلہ کے انتظامات مکمل ہوتے جارے ہیں وہیں پر قسط جاری ہو رہی ہے تو اب باقی جو لوگ بچیں گے انہیں بھی انشاءاللہ پندر ستمبر سے پہلے پہلے قسط جاری کر دی جائے گی پھر بھی اگر کچھ لوگ بچ جاتے ہیں تو انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ستمبر میں ہی تمام لوگوں کو قسط فائنل طور پر ملنا شروع ہو جائے گی تو اس حوالے سے بلکل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ تازہ ترین ملومات حاصل کرتے رہیں جو ہی آپ کے زلہ میں یا ملک بھر کی تمام کیمپ سائٹس میں قسط ملنا شروع ہوگی تو وہ بھی ہمارے اپنے یوٹیوب جینل سکیل مینٹر کے ذریعے آپ کو بتائی جائے گی تو ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں باقی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کفالت پروگرام کے پیمٹس ہوں یا پھر بچوں کے وضائف ہوں یا پھر کفالت پروگرام کی اہلیت ڈینامک سروے کی اہلیت یہ سب کچھ جاننے کے لیے اب آپ اکاسی قطر ویب پورٹل سے کنفرم ملومات حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہماری جانب سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلد اکاسی قطر ویب پورٹل پر آپ کو پیمٹس کور چیک کرنے کی سہولت بھی دی جائے گی ایک اور گوڑ نیوز یہ ہے کہ اب اکاسی قطر ویب پورٹل کو کچھ اس طرح ڈیزین کیا جائے گا جس پر آپ کے جو پریویس ٹرانزیکشنز ہیں مطلب آپ پہلے کتنی قسطیں لے چکی ہیں کس تاریخ کو آپ نے قسط نکلوائی تھی یہ ملومات بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اکاسی قطر ویب پورٹل پر ہی آپ کو دکھائی جائے گی تو ہم بھی یہی امید کرتے ہیں حکومت کی جانب سے کہ اکاسی قطر ویب پورٹل کو اس طرح ڈیزین کیا جائے کہ عوام کو بار بار دفاتر جانے کی ضرورت نہ پڑے اور باقی ایزی پیسہ اور جیز کیش کے حوالے سے جو خبریں آپ سن رہی ہیں ان میں بالکل حقیقت ہے لیکن یہ جو حالیہ کیست ہے یہ آپ کو بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اور کیمپ سائٹس کے ذریعے ہی ملے گی اس کے بعد آنے والی جو قسطیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو ایزی پیسہ اور جیز کیش میں ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے کافی سر امکانات موجود ہیں اور اس کے بعد جو ہی ایزی پیسہ اور جیز کیش کی کوئی ایسی ملومات آتی ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا پڑتا ہے یا جو بھی نیا طریقہ کار آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے یوٹیوب چینل سکیل منٹر کے ذریعے آپ کو بتائیں گے تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے سبسکرائب کرنا ہوگا جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ابھی سے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کرال پر سیلیکٹ کر دیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے کسی بھی مدادی پروگرام کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اپنے صوبہ کے نام کے ساتھ اپنا مسئلہ کمنٹس میں بھی سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کے مسئل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس لے کر تب تک ہمیں بھی دیجئے اجازت اپنا بہت سے خیار رکھیں اللہ نگے بان